موزی سامین موانستان کی عدود سے پاکستان پر حملہ کیا اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اصل میں معاملات کی ہیں اور پی ٹی ایم کو بچانے کے لیے کون کون سی جماعتیں سرگرم ہوئی ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر عاصف غفور صاحب کے بیان جو پی ٹی ایم کے بارے میں تھے کہ آپ پاکستان میں اس قسم کی دشگرد تنظیموں کو امرینے نہیں دیں گے اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے اور جو آج پاکستان پر ساٹھ سے ستر دشگردوں نے حملہ کیا ہے اور پاکستان کو کس ساتھ تک نقصان پہنچا ہے آپ کس ویڈیو میں مکمل طور پر دیکھنے اور سننے کو ملے گا حقیقتنی اس ایک اور مرتبہ تمام چیزیں بے نکاب کرنے جاری ہیں موزی سامین ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور اپنی قیمتی ریسے میں ضرور رکھا کریں موزی سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائم نیسر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے جب جب آپ لوگ کمیٹس باکس میں ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائم نیسر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نارا لگاتے ہیں تو دشمن ناصر کو شدید قسم کی آگ لگتی ہے اور یہی آگ ہم نے لگاتے رہنا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں موزر سامین ایک مٹمہ پھر آپ کو حقیقت نیوز آئی سچائی بتانے جا رہا ہے کہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے چالیس سے پچاس جوانوں کو شہید کیا گیا اس عملے میں وہ مکمل طور پر جھوٹ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جوان وہاں پر کیا کر رہے تھے وہاں پاک اگوان برڈر پر برڈر لگا رہے تھے ہمارے نوجوان جس میں چار سے پانچ نوجوان ہمارے شہید ہوئی ہیں اور چھیں زخمی ہوئی ہیں یہ مکمل اطلاعات ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں اور کیوں کیا گیا عملہ یاد رہے کہ اس نے پہلے کل ڈی جی آئی ایس پی آر آسف مفور صاحب نے ایک سٹیٹ پٹ دی تھی جس میں واضح طور پر پی ٹی ایم کو ایک ہدایت بھی جاری کی تھی اور لاسٹ وارننگ دی تھی کہ اب ہم پی ٹی ایم کو اس پاکستان سے اکھار پھینکیں گے اگر انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو خراج تحشیرنگ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت پہدرانا طور پر واضح طور پر للکارتے ہوئے اس دہشتگرد تنظیم کو جماعت کو کہا کہ آپ پاکستان کو مو توڑ جواب آپ کو دیں گے اور آپ ہر حال میں اس پاکستان سے دفع رائٹ ہو جائیں گے تو موزی سامین آج جب پاکستان کے پاک فوج کے جوان وہاں پر بار لگا رہے تھے تو وہاں سے بڑا بزدلانا طور پر حملہ کیا گیا جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ستاٹھ سے ستر دہشتگرد تھے اور ان کے اس حملے کو مکمل طور پر ناکام اور بے ناکاب کیا گیا اب دیکھیں سوشل میڈیا پر اور مختلف قسم کی چینل پر یہ باتیں ڈسکس کی جاری ہیں کہ یہ حملہ فلان ایک رہا ہے یہ حملہ فلان ایک رہا ہے لیکن حقیق نیوز ایک وائچ چینل ہے جو ہمیشہ حقیقت بیان کرتے ہیں آپ کو یہ بات برائر آس طور پر حقیق نیوز بتاتے چلے اور ہمیں کسی بات کو اور کسی کا بھی ڈر نہیں ہے یہ حملہ ڈریکلی طور پر تحریک طالبان کی طرف سے کروایا گیا اور منظور پشتین اور پی ٹی ایم کے بارے میں جو پاکستان اپریشن کرنے جا رہے ہیں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ کو پہلے بھی حقیقت نیوز بتا چکے کہ عاصف غفور صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ بات وادہ کی تھی کہ اب منظور پشتین جیسے اور پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں جو پاکستان کو بیٹھ کر اندر سے کھوکلہ کر رہی ہیں اور ایران کا یہ سارا معاملہ اور یہ جتنی پاکستان نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اب ایک مختلف اپریشن کریں گے تو اس کے بعد فوراں طور پر آج جو یہ ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے ان کی طرف سے اس میں واضح طور پر نظر آیا کہ ساٹھ سے ستر ذہشت گردوں نے پاکستان کی پاک فوج کے آرمیوں پر جوانوں پر شہید کرنے کے لیے حملہ کیا لیکن الحمدللہ ہماری طرف سے وہ آج بھی حملہ مکمل طور پر ناکام بنائے گیا صرف اور صرف چار سے پانچ جوان ہمارے شہید ہوئی ہیں اور چھے زخمی ہوئی ہیں یہ آپ کو رائٹ اور اوفیشل ہم انوسمٹ بتا رہے ہیں جو کہ ہو چکی ہے موزر سامن بہت ہی بڑا حملہ تھا ان کی طرف سے جو ہونے والا تھا اور یہ بہت بڑا بارود لے کر انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور حملہ آور ہوئے تھے اور یہ بہت بڑی مقتار میں پاکستانی پاک فوج کے جوانوں کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے لیکن آج ایک مرتبہ پھر حقیقت نیوز کی طرف سے ہمارے تمام سبسکرائبر کی طرف سے ہم خیراجے تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام پاک فوج کے جوانوں کو جو اس وقت لڑے اور نہ صرف ان کے عملے کو ناکام بنائے بلکہ ان کو بری طریقے سے پست کر کے وہاں سے بھگایا بھی صحیح وہ پاکستان میں اس سائٹ سے انٹر ہونے کے لیے آئے تھے ان کا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پر تباہی بچائیں گے یہ کریں گے جوانوں کو شہید کریں گے لیکن وہ وہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے اب وہ کیوں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے یہ ایک ایسا سوال ہے موزی سامین جب سے عصف غفور صاحب نے ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے سٹیٹ میٹ دیا ہے پی ٹی ایم اور منظور پشتین کے بارے میں تب سے نہ صرف تاریخ طلبان اغوانستان یہ لوگ کمل طور پر سائد گرم ہو گئے ہیں چونکہ حقیقل نیوز ہر ویڈیو میں اپنے سبسکرائبر کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں تو آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے جا رہے ہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ پی ٹی ایم اور منظور پشتین جیسے لوگوں کا ہم فیوچر کیسے ڈیسائیڈ کریں موزی سامین آج آپ لوگوں نے فیصلہ کر کے میں بتانا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے حقیقل نیوز کی ایک دلی طور پر خواہش ہے کہ منظور پشتین اور پی ٹی ایم جیسے لوگ جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر چمن جیسا واقعہ کرواتے ہیں کوہٹا جیسا حملہ کرواتے ہیں لہور جیسا حملہ کرواتے ہیں پشاور میں جو مکمل طور پر بڑی سازش پاکستان کی طرف سے ناکام کی گئی ہے اس قسم کاملہ کرتے ہیں تو اس کے حساب میں اگوانستان کو ایک گفٹ پیکٹ بنا کر ان کو چوک پر لٹکائیں ان کو پھانسی دیں پوری عوام کے سامنے پھر ان کا گفٹ پیکٹ بنا کر اگوانستان کو بیجے اور یہ بتائیں کہ اگوانستان کی سرد کو جو کنٹری بیٹھ کر یوز کری اور اپنا وجود بھی وہاں پہ نہیں مانتی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ ہم کس کی بات کرے ہم اشاروں میں آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی آئی ایسائی کو پرمیشن ریمڈان خان صاحب کو پاکستان کی عزت کو اگر کسی نے چھونے کی کوشش کی تو پاکستان کی طرف سے جو ریپلائی ملے گا پوری دنیا دیکھیں گے ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہم کون سے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جب آپ لوگ اس قسم کا حملہ ہماری آرمی پہ کریں گے آپ آرمی جس سے کسی ریپلائی کرے گی وہ آپ لوگوں کو بہت جل پتہ چل لے گا پی ٹی ایم اور منظور پشتین جیسے لوگوں کو بچانے کے لیے تحریک طلبان نے یہ معاملہ کروایا اور اس معاملے میں مکمل طور پر وہ پست ہو کے گئے ہیں صرف اور صرف پانچ سے چھے نوجوانوں جو ہمیں شہدت نوش کی ہے اور ہم پانچ سے چھے نہیں ہم پانچ سے چھے ہزار نوجوان بھی اپنی شہید کروا سکتے ہیں اپنی ملک کی سالمیت کے لیے اپنی مذہب کے لیے اور اپنی کنٹری کو بچانے کے لیے یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں اب منظور پشتین جیسے اور پی ٹی ایم جیسے ہم کبھی بھی گوارہ نہیں کریں گے کہ ہمارے اندر بیٹھ کر ہمارے ملک کو نقصان پہنچائیں اس کے لیے یہ ہماری قربانی پانچ سے چھے نوجوانوں کی بہت کم ہے ہمیں اس سے زیادہ بھی دے کر اپنی ملک کی سالمیت کو مکمل طور پر بچائیں گے مولدی سامین اب یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی قیادت کو ایک کام کرنا ہوگا منظور پشتین کو گرفتار کریں اٹھا کر جیل میں پھینکیں صرف اور صرف منظور پشتین کو اٹھا لیں اور جیل میں ڈال دیں پوری پی ٹی ایم کی ہوا نکل جائے گی پوری پی ٹی ایم آپ کو گھٹنوں پر نظر آئے گی یہ جتنے لوگ بھی آئے سرگرم ہو گئے ہیں منظور پشتین اور پی ٹی ایم کو بچانے کے لیے کیونکہ آسف غفور صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا اور جو وہ بات بولتے ہیں وہ لازمی طور پر ہوتی ہے اور یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گیا کہ آپ پاکستان میں منظور پشتین جیسے پی ٹی ایم جیسے جن کو مکمل طور پر اگوانستان کی طرف سے مکمل طور پر ساری رپورٹس ملتی ہیں اور انڈیا ان کو ساری ادایت جاری کرتا ہے پاکستان نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو پھر پاکستان کی طرف سے قربانیہ بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی موزے سامین آپ لوگوں نے بلکل کسی قسم کی ٹینشن نہیں لے نہیں آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات پاک پر یقین رکھنا ہے ہماری آرمی مکمل طور پر ہمارے لیے قربانیہ دے رہی ہے آج بھی جو ہم نے پانچ سے نیک چھے نوجوان کھوئے ہیں شہید ہوئے ہیں یہ ہماری طرف سے ایک اور قربانیہ انشاءاللہ تعالیٰ جو جنگ ہم لوگوں نے سٹارٹ کر لی ہے ایک نہ ایک دن ہم اس کو ضرور جیتیں گے جتنی مرضی کوشش کر لیں دیکھیں سوشل میڈیا پر بہت سارے نیوز چینل آپ کو گمراہ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف کچھ ایسے چینل ہیں یوٹیوب پر جو صرف اور صرف ملک و قوم کے لیے آرمی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم لوگ یہ ثابت کریں گے کہ جب تک ہم لوگ وجود میں ہیں ہماری آرمی کو ہمارے ملک کی سالمیت کو ہمارے پرینڈیسر امدان خان ساکر خصوصی وائلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایسائی کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو معاملہ انہوں نے کیا ہے یہ آگے بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ان کو آگے سے جو رپلائی ملے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے اور حیران رہ جائے گی دنیا کے آپ پاکستان کی پاک آرمی منظور پشتین اور پی ٹی ایم کے ساتھ کرتی گیا صرف صرف منظور پشتین کو اٹھائیں جیل میں ڈارے پوری پی ٹی ایم جو ہے یہ گھٹنوں پر آ جائے گی ایک بڑا بہدرانہ فیصلہ اور یہ ان کو لکائیں چوکوں پہ اور یہ میسی دیں پوری دنیا کو کہ اگر کوئی سرد پھلانگری کی کوشش کرے گا جب انڈیا کی طرف سے جاریت کامیاب نہیں ہوئی جب انڈیا کی طرف سے گھس نہیں پائے اسرائیل امریکہ نے پوری کوشش کر لی کہ وہ معاملہ سیٹ اپ کر لیں پاکستان اگرانستان اور امریکہ کے اپس میں تلقوات صحیح کروائے انڈیا کو قابل قبول نہیں تھے پاکستان اور اگرانستان کے مول کو خراب کرنے کے لیے تحریک طالبان کو پاکستان پر حملہ ور کرائے جاتے ہیں اور یہ ثابت کرنی کی کوشش کرتے ہیں کہ اگرانستان اور پاکستان کے تلقوات خراب ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے جو لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی ایم اور منظور پشتین جیسے لوگ ہمارے اندر بستے رہیں ان کے یہ ارادے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے لگا لیں زور جتنا آپ کے بازووں میں ہمارے میں دم ہوا تو ہم منظور پشتین اور پی ٹی ایم جیسے کو اپنے اندر رہنے نہیں دیں گے جتنی دیر یہ رہیں گے یہ ملکوں قوم کا نقصان کریں گے ہماری عوام سمجھ چکی ہے ہر ایک چیز کھل کر سامنے آگئی ہے کہ منظور پشتین اور پی ٹی ایم پاکستان کو کھوکلہ کر رہے ہیں واضح طور پر پتہ چل گیا ہے دیکھیں ہم نام لیتے ہیں کام کرنا ہماری ایجنسیوں کا کام ہے مولانا صاحب جن کو ہم ہمیشہ مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پوری عوام ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مولانا کا لفظ ماس استعمال کیا کریں وہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں اس کے علاوہ عاصف علی زرداری نواز شریف کی جتنا کرپ مافیا ہے ان کو آپ اٹھا کر ڈالیں یہ دیزل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ ہم تو نہیں کریں گے ان کو بھی اٹھا کر ڈالیں کیونکہ یہ مذہب کے نام پر جو اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور بیٹھ کر دنیا سے پیسہ لے کر ایک ایجنٹ بن کر پاکستان کو توڑنی کوشش کریں مین چیزیں ان پر فوکس کریں منظور پشتین اور پی ٹی ایم کو پاکستان سے ختم کریں سارے مسئلے آل ہو جائیں گے موزی سامین آج کے لیے تنگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یہ تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل نہیں سبسکرائب کیا تو قائلن لیے سبسکرائب کر دیں جاتے جاتے ہم سب کہے گی نارا پاکستان زندہ بات